آپ سب کا خوش آمدید ایک بار پھر سے چھیکنے اس پونٹ کے لائف بروڈکاسٹ میں میں ہوں آپ کا دوستہ آقیب دار ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے ڈریکٹڈ سکول ایڈوکیشن کشمیر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس حکم نامے میں بازت طور وادی کشمیر میں جتنے بھی گورنمنٹ اور پریویٹ سکول سے ان کی سکول ٹائمنگ چینج کر دی گئی ہے بلکل آپ صحیح سن رہے ہیں وادی کشمیر میں سردیہ اب بڑھتے جاری ہے صبح شام کافی زیادہ تھنڈ رہتے ہیں جس کے چلتے اب ڈریکٹڈ سکول ایڈوکیشن کشمیر نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے بازت طور اس حکم نامے کے مطابق کے وادی کے جو منسپل لیمٹس کے عدر جو سکول سے ان کی ٹائمنگ ایک رکھی گئی ہے اور جو منسپل لیمٹس یعنی سرنگر منسپل لیمٹس کے بہار جو وادی کشمیر کے سکول سے ان کی دوسری ٹائمنگ رکھی گئی ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وادی کشمیر میں اب دن بہ دن سردیہ بڑھتی جارہے ہیں اب ہم ونٹرز کی اور جارہے ہیں جس کے چلتے اب ابھی کچھ در پہلے ڈریکٹڈ سکول ایڈوکیشن کشمیر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس حکم نامے کے مطابق جو شری نگر منسپل لیمٹس کے ادر سکول آتے ہیں ان کی ٹائمنگ صبح دس بجے سے لے کر تین بجے تک رکھی گئی ہے اور جو منسپل لیمٹس کے بہار جو سکول سے ان کی ٹائمنگ جو ہے صبح ساڑھے دس سے لے کر ساڑھے تین بجے تک رکھی گئی ہے اور بازر تطور یہ یکم نومبر سے شروع ہوگا اور وادی کشمیر میں جتنے بھی پریویٹ اور گورنمنٹ سکول سے ان پہ یہ لاغو کیا جائے گا آپ کو بتاؤں کی لگاتار ایک بار پھر سے بتاؤں کی ہم ونٹرز کی طرح پہ اپروچ کر رہے ہیں اور لگاتار اب صبح شام کافی زیادہ سردیا رہتی ہے جس کے چلتے بچوں کو سکول جانے میں دکتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن اتنی بھی ٹھن نہیں ہے جس میں بچے برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن دیرکٹر ایڈ سکول ایڈوکیشن کشمیر نے ابھی کچھ دیر پہلے جس طریقے سے حکم نامے میں کہا ہے کہ جو پریویٹ سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکولز ہیں جتنے بھی ادارے جو وہ وادی کشمیر میں کام کر رہے ہیں ان اداروں میں یکم نومبر سے ٹائمینگ ڈیفلیٹ رہے گی شرین اگر منصفل لیمٹس کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں ان کی ٹائمینگ صبح دس بج سے لے کر تین بجے تک ہے اور سینگر منصفل لیمٹس کے بہار یعنی کہ وادی کشمیر کے بہار جو سکولز ہیں رولر ایڈاز کی بات کرے گیا دور دراز لاپو کی بات کرے گیا وہاں پہ جتنے بھی پریویٹ اور گورنمنٹ سکولز ہیں ان کی ٹائمینگ صبح کے ساڑھے دس سے لے کر دن کے ساڑھے تین بجے تک رکھی گئی ہے بلکل آپ صحیح سورے ایک بار پھر سے بتاؤں دیریکٹریٹ سکول ایڈوکیشن کشمیر یعنی کہ ڈیسک نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس حکم نامے میں یہ بازر تطور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی وادی کشمیر میں گورنمنٹ ہو یا پریویٹ سکولز ہو ان پہ یہ اپلائی ہوتا ہے یعنی کہ یکم نومبر سے یہ سکول ٹائمنگ بازر تطور اس پہ عمل کیا جائے گا اور بازر تطور جتنے بھی سکولز سنگر منصپل لیمٹس کے اندر آتے ہیں ان میں جو ہے سکول ٹائمنگ ایک رہے گی اور سنگر منصپل لیمٹس کے باہر جو سکولز ہیں یعنی کہ سنگر کو چھوڑ کر باقی چاہم نورت کشمیر کی بات کریں گے ساؤت کشمیر کی بات کریں گے بڑگام کی بات کریں گے گاندربل کی بات کریں گے وہاں پہ جتنے بھی سکولز ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے صبح ساڑھے دس سے لے کر ساڑھے تین بجے تک رہے گی بالکل ابھی کچھ دیر پہلے ڈیریکٹر ایک سکول ایڈوکیشن کشمیر نے یہ حکم نامہ جاری کیا ابھی لگ بگ ایک ہزار کے قریب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی جوائنگ کیا ان کو میں بتاؤں کہ ڈیریکٹر ایک سکول ایڈوکیشن کشمیر نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس حکم نامے میں بازب تطور ان بچوں کے لیے خوشخبری ہیں جن بچوں کو دکتیں ہوتی تھی سکول جانے میں ان والدین کے لیے جن کو کافی جدہ پریشانی رہتی تھی جب وہ اپنے بچوں کو صبح مارنگ آس میں سکول بیج دے تھے ان کو کیونکہ صبح شام کافی جدہ تھنڈ اپ رہتی ہے ونٹرز کی ہم اپروچ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے صبح شام تھنڈ رہتی ہے اب بازب تطور محکمہ موسمیات کی پیش ہوئی بھی سامنے آتی ہیں کئی بالائی علاقوں میں حل کی برباری بھی ہو اور میدانی علاقوں میں بودھ آبادی ہونے والی ہے آگے آنے والے دو دن میں لیکن اس سے پہلے ہی ڈیریکٹریٹ سکول ایچکیشن کشمیر نے یہاں پہ سکول ٹائمنگ چینج کی ہے جو سکول سنے میں منصفل لیمٹس کے اندر ہے ان کی ٹائمنگ صبح ساڑھے دس بجے سے لے کر تین بجے تک اور جو منصفل لیمٹس کے بہار جو سکول ہیں ان کی ٹائمنگ صبح ساڑھے دس سے لے کر ساڑھے تین تک رہنے والی ہے اور یکم نومبر سے اس چیز پہ عمل کیا جائے گا اور یکم نومبر سے یہ چیز جو ہے اس چیز پہ عمل اس آرڈر پہ عمل کیا جائے گا جو ابھی کچھ در پہلے ڈیریکٹریٹ سکول ایچکیشن کشمیر نے لیا ہے اور لگاتار خبریں چل رہی تھی جس طرح سے جو کیاڈمیٹ منسٹر سکینہ ایتو ہے انہیں کہا تھا کہ ہم مارس سیشن کو ختم کریں گے اور لوگوں سے رائے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس چیز پہ گورخوز کریں گے حالانکہ کافی جاز سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ مارس سیشن ہونا چاہے آدھے لکھ رہے نہیں ہونا چاہے اس پہ بات کی بات ہے اور بازت طور انہیں کہا بھی ہے کہ ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں اور جو بھی اس چیز کو لے کر اپ ڈیٹ ہوگا وہ ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے لیکن ابھی جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو بتاتے کہ سکول ٹائمنگ وادی کشمیر میں چینج ہو چکے ہیں ڈیرکٹریٹ سکول ایڈکوشن کشمیر نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس حکم نامے میں بازت طور یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جو سکول سنگل منسپل لیمٹس کے اندر آتے ہیں چاہے وہ پریویٹ سکولز ہو یا گورویٹ سکولز ہو یا میڈل سکولز ہو یا پرائیمری سکولز ہو جتنے بھی سکولز ہیں ہائیڈکٹریٹ تک ان کی سکول ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے جو سنگل منسپل لیمٹس کے اندر جو سکولز آتے ہیں ان کی ٹائمنگ صبح دس سے لے کر تین بجے تک ہے اور سنگر منصفل لیمٹس کے بہار جو سکونز ہیں چاہے ہم نورت کشمی ساؤت کشمی گاندربل یا برگام کی بات کریں گے ان کی ٹائمنگ جو ہے صبح ساڑھے دس سے لے کر دن کے ساڑھے تین بجے تک رہ سکتی ہے باقی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے چیکنے اس پوائنٹ